اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ویلگم بیک آور یوٹیوب چینل حاصل عل چوتہ دن ٹین کلاس سائنس سیکنڈ ڈے فور سلوشن آف بریچ کورس دو ہزار تیویس اردو میڈیم کے لئے جس کے اندر ہم ماہولی نظام میں توانائی کا وہاں دیکھنے والے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو یہ بریچ کورس سمجھ میں آسکے اور آپ اسے لکھ سکیں پہلا جو ہے سوال ہے جدول مکمل کیجئے حیاتی ارضی کیمیائی دور کے خسمیں لکھئے اس میں گیسوں کا دور اور ارضی دور اس کے وخو پذیر ہونے والے وخو پذیر جو ہے یہ اہم غیر حیاتی گیسی تغزیاتی ماددوں کو زمین میں جسٹ کر کے فضائی کرے میں واپس لائے جاتے ہیں جبکہ ارضی دور کے اندر اہم غیر حیاتی تغزیاتی ماددوں کو جسٹ کر کے زمین پر موجود مٹی کی شکل میں اور چھٹانوں کی شکل میں واپس لاتے ہیں اجزہ گیسوں کے دور میں نیٹو جن اکسیجن کاربنڈا اکسائیڈ آبی بخارات وغیرہ شامل ہیں جبکہ ارضی دور کے اندر لوہا فاسفورا زمین میں موجود دوسرے اجزہ شامل ہوتے ہیں خالی چوکون پور کیجئے یہاں پر جا ہے کیمیائی مساوات دیوی ہے اس سے ہم کو جا ہے مکمل کرنا ہے پہلی اگر آپ مساوات دیکھیں یہ ولی تو یہ جو ہے شوائے ترکیب کا فیل انجام دیتی ہے شوائے ترکیب کے لئے چاہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کاربنڈا اکسائیڈ سورج کی روشنی سرز مائنہ چوتی چیز جو ہے وہ پانی یعنی 2LH2O یہ 2L کیوں لگیا گیا ہے یہ بیلنس کرنے کے لئے کیونکہ آپ جانتے ہیں آمیل اشیا لیفٹ ہینڈ سائٹ پر اور حاسیل اشیا رائٹ ہینڈ سائٹ پر لکھی جاتی ہے اور یہ دونوں کے جو ہے جوہروں کی تعداد وہ مساوی ہونا بہت ضروری ہے اس کو بیلنس ایکویشن کہتے ہیں تو یہاں پر جو ہے جب پانی اور کاربن ڈاکسائیڈ سورج کی روشنی اور سرز مائنے کی موجودگی میں کیمیا اتامل کرتے ہیں تو C6H2O6 بلوکوز تیار ہوتا ہے ساتھ ہی 6H2O پانی تیار ہوتا ہے اور اکسیجن ریلیز ہوتی ہے شوائے ترکیب پوٹو سنثیس کہلاتا ہے جو نباتات اپنی حضا تیار کرتے ہیں اب یہ جو گلوکوز ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں C6H2O6 اور ساتھ ہی ہم جو ہے سانس لیتے ہیں یعنی ریسپیریشن جو ہے جس کو ہم کہیں گے یعنی آکسیجن جو ہے ہم لیتے 6O2 جس کی وجہ سے گلوکوز کی تقصید ہوتی ہے تقصید کہتے ہیں جس کیمیا اتامل میں آکسیجن آکر ملتی ہے گلوکوز ٹوٹتی ہے اور ٹوٹنے کی وجہ سے توانائی ملتی ہے تو یہاں پر یہ عمل توانیا میں ہوتا ہے مائٹو کانٹریہ کے اندر ہوتا ہے اس لیے یہاں پر توانیا لکھا ہوا ہے اب جو ہے کیا تیار ہو رہا کاربن ڈاکسیڈ جو ہم خارج کرتے ہیں پانی 6H2O جو ہمارا جسم میں رہتا ہے اور جو ہے توانائی تیار ہوتی ہے دجے والا کا تعلق تو یہاں پر کاربن کے دور کا اہم حیاتی عمل دور سے ہے اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے اگلا جو ہے پارٹ دیئے گئے عزت کا استعمال کرتے ہوئے تغصیاتی سطح ظاہر کرنے والے احرام مکمل کیجئے کائی ہرن شیر کیلے ناک توڑا زیبرا مولی اخروٹ انا چڑیا اس احرام میں چڑیا کی دادا کم ہونے پر مختلف تغصیاتی سطح پر اس کے کیا اثرات تھوگیں تو یہاں پر دیکھئے حرم دیا ہوئے ہے اس حرم کو ہم کمپیٹ کرتے ہیں سب میں نیچے جو ہے کائی کیلے مولی اخروٹ اناچ کیونکہ یہ تمام کیا ہے غزہ ساز ہے یہ اپنے غزہ خود تیار کرتے ہیں اس لئے توانائی کے حرم میں سب سے نیچے رہیں گے سب سے زیادی توانائی تیار کرتے ہیں اب ان کو کھانے والے وہ ناک توڑا ہے چڑیا ہے جو یہاں پر دیئے ہوئے ہیں جو سبزی خور کہلاتے ہیں سبزی کھاتے ہیں کائی کو یا مولی اخروٹ یا ناچ کو کھائیں گے ناک توڑا اور چڑیا کو کھانے والا وہ جو ہے یہ اپنے نیکسٹ والے آپشن کے اندر جو ہے حرن اور زیبرا رہیں گے اور آخیر میں وہ شیر رہیں گا کیونکہ شیر حرن اور زیبرا کو کھاتا ہے تو حرن اور زیبرا یہ مولی اخروٹ یا ناچ کھائیں گا ناک توڑا اور چڑیا تو نہیں کھاتا وہ وہ بھی سبزی خور رہی اب یہاں پر اگر چڑیا کی تعدد کم ہو جائے تو کیا اثرات پڑیں گے آئیے دیکھتے ہیں چڑیا پھلدہ درخت کے بیجوں کو بکھیرتی ہے جس چڑیا جسے چڑیا کھاتی ہے اس طرح چڑیا ماہولیاتی نظام سے بہت سے پودوں کی بخام میں مدد کرتی ہے کچھ کیڑے پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ ان کیڑوں کو کھاتی ہے شکاری پرندے تحافظ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو یہ چڑیا جو ہے بہت اہم رول ادا کرتی ماہولی نظام میں تغذیاتی سطح میں اس لیے جو ہے ہر جز کا ہونا بہت ضروری ہے امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا سمجھ میں آیا ہے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیں جزاک اللہ خیر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ پس